اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ جللہ جلالہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن اللہ جللہ جلالہ جو شرک کا گناہ ہے اس کو معاف نہیں فرما دیں گے وَمَنْ يَشْرِكُ بِاللَّهَ فَقَدِفْتَ رَئِسْ مَنْ عَظِيمَةً جو کوئی شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے بھی اس کا نہیں ہے ہاں جو کلی طور پر ایسا کر رہے ہیں پھر بھی ان کی تفصیل کرنی چاہیے ایسے کسی کو مشرک کہہ دینا بہت سنگین بات ہے مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے اس کو جو شرک کر رہے ہیں اس کی قیفیت کو نہیں دیکھا یا یہ ہے کہ شرک کے مطلب کو نہیں سمجھا شرک کا مطلب کیا ہے کہ سب سے بڑا سنگین جرم ہے کسی کو ویسے فضول میں مشرک کہہ دینا اور جبکہ اس کے عقیدے میں بھی ایسی چیز نہیں ہے اب یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے اگر مشرک بھی توبہ کرے گا تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے لنگ یو شرک کا مطلب یہ ہے کہ شرک توحید والے عقیدے پر اگر اس کی موت نہ آئی تو پھر کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی توحید والے عقیدے پر اگر اس کی موت آگئی پھر بڑے بڑے گناہ بھی ہوئے ایک نہ ایک دن خالص توحید اس کو معاف کروا کے جنت میں داخل کرے گی لیکن جو شرک ہے لیں یغفر کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا